مہترم صدر سائیو دیلی زوم شاداب صاحب دیلی زوم کے سیکریٹری جناب آمیر خان صاحب ڈائیس پر بیٹھے ہوئے خانی آسیر صاحب رفقہ مہترم عزیز طلبہ و نوجوانوں یہ ایس آئیو دیلی کی جانب سے مولانا مودودی میموریل لیکچر کا احتمام ایک اچھا پروگرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کا نام تو لوگ لیتے ہیں لیکن فی الواقع مولانا مودودی نے تاریخ میں کیا رول ادا کیا ہے کیا کردار ادا کیا ہے اور اس سے نئی نسل کس طرح مستقبل کو سمارنے میں استفادہ کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے اس کا ذرا فقدان ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام ذرا اور احتمام سے ہونا چاہیے تھا حضرات جو انوان ہے وہ انوان پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد چونکہ اس انوان کے علاوے گفتگو بھی آپ حضرات سے ہوئی میری کچھ ہیں ان لوگوں نے سینوپسس کے شکل میں کچھ چیزیں دی تو میں جو میں نے جو لکھ کے لائیا وہ تو میں پڑھ دوں گا لیکن اس کے پہلے چند باتیں ہیں یہ دین کا حرکی تصور کیسی صدی میں جو انوان ہے یہ دین میں خود ایک حرکیت اس میں خود پائی جاتی ہے یعنی ایمان باللہ اور ایمان خود شہادت کا تقاضہ کرتا ہے اور یہ شہادت اس کے اندر ایک حرکت پیدا کرتی ہے اسلام عمر بالمعروف ونہی یعنی لکن منکر کی ذمہ داری دیتا ہے اور اسے خود ایک حرکت پیدا ہوتی ہے دین اپنے آپ میں خیرخواہی کا نام ہے اور خیرخواہی جو ہے خود انسان کو متحرک کرتی ہے اور ایک سماج میں نئی حرکت پیدا کرتی ہے اسلام نے امت کو امت دعوت کہا ہے اور دعوت خود اپنے اندر ایک پوٹنشلیٹی رکھتی ہے حرکت کو عمل کے طرف اکساتی ہے لیکن یہاں جو جو بات ہے وہ یہ صرف ان حرکات کا جو اپنے دین اپنے ماننے والوں کے لیے اور دین اپنے اندر ایک فطری ایک ڈائنمیز رکھتا ہے جو سائنس کے سٹوڈنٹ ہو جانتے ہوں گے ایک پوٹنشل انرجی ہوتی ہے ایک کائنٹک انرجی ہوتی ہے تو جو پوٹنشل انرجی ہے اس کی اس کی ذکر نہیں بلکہ مولانا مودودی نے حالات کے مطابق جو اس پر ایک کائنٹک انرجی دی ہے اس کا اس کو دراصل لوکیٹ کرنا اس کو معلوم کرنا ہے کہ مولانا مودودی میں جو بیسویں صدی میں کیا ہوگی آواز تو میں یہ احس کر رہا تھا کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا جو بڑا کارنامہ ہے وہی ہے کہ اسلام کی جو اپنے اپنے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی جو کائنٹک انرجی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک تاریخ سات قوت بنتا ہے جس کی وجہ سے عصر کو بدلتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے امامت کے منصف پر اپنے ماننے والوں کو لاتا ہے اس کائنٹک انرجی کو انہوں نے برس بروے کار لائے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا حرکی تصور تو دراصل ہم یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کن حالات میں مولانا مودودی نے دین کے تصور کو اس طرح پیش کیا کہ اس کے اندر ایک نئی حرکت پیدا ہو جائے تو یہ ہے دراصل کنوان جو گفتگو ہوئی تھی آپ حضرات سے اس میں یہ بات بھی تھی کہ ذرا ہمارے جدوسے مولانا مودودی کو ان کے پوری ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ میں جو بڑی شخصیتیں ہیں تھوڑا ان کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے تھا کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ مولانا بہت سے لوگ اس سمجھتے ہیں کہ جماع اسلامی ان کے بانی ہیں اس طرح سے سمجھتے ہیں اچھا وہ جماع اسلامی کے لوگ ہیں وہ مولانا مودودی کو مانتے ہیں اس طرح سے بعض لوگ سمجھتے ہیں تو یہ ایسی صرف ایسی بات نہیں صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب دعوت و عظیمت ہے اور اسی کو سکتے ہیں بیسوی صدی کے اس باب میں ایک روشن نام مولانا سید عبداللہ مودودی رحمت اللہ لے گا ہے جنہوں نے وہ تینوں کام انجام دیئے جس کو علماء شبلی نے ایک مجدد کی شناخت کے لیے ضروری قرار دیا ہے علماء شبلی نے ایک مجدد کی شناخت کے لیے تین باتوں کی نشان دہی کی ہے پہلی بات یہ کہ وہ ایسا شخص ہو جس نے مذہب یا سیاست یا علم میں کوئی بڑا انقلاب لائیا ہو کوئی بہت مفید انقلاب لائیا ہو کوئی بڑی تبدیلی لائی ہو دوسری یہ کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہو وہ کسی کی تقلید نہ ہو بلکہ اس کا اپنا ایک اس کی تازہ فکر ہو اس کا اپنا اشتہاد ہو اور اس نے اشتہاد اپنی اشتہاد کی روشنی میں جو بات پیش کی ہو بلکل تازہ ہو اور تیسری چیز یہ کہ صرف تصنیف و تعلیف اور تدوین و علوم و معارف کا کارنامہ انجان نہ دیا ہو بلکہ تجدید دین احیاء کتاب سنت اور اصلاح امت کی راہ میں جسمانی مسئیبتیں بھی اٹھائی ہو وہ جان پر کھیل گیا ہو اور سرفروشی کی مثال قائم کیا یہ تین باتیں اگر کسی شخص میں جمع ہوتی ہیں تو علمہ شبلی کہتے ہیں کہ وہ وقت کا مجدد ہوتا ہے تو جب ان تینوں باتوں کا اندازہ کیا جائزہ لیا جاتا ہے علمہ شبلی نے یہ بات علمہ ابن تیمیہ کے بارے میں کہی ہے علمہ شبلی کے خیال کے مطابق یہ تینوں باتیں علمہ ابن تیمیہ میں پائی آتی ہے آپ جانتے ہیں وہ تیرہ ہی صدی کے بزرگ ہیں ان باتوں کو سامنے رکھ کر اگر مولانا محدودی کی خدمات کا بھی جائزہ لیا جائے تو ان کو بھی بیس ویں صدی کا ابن تیمیہ یا ابن تیمیہ ثانی کہا جس بلکہ بعض پہلو سے مولانا محدودی سے اللہ نے جو کام لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ امام غزالی ابن تیمیہ اور شاہ علی اللہ تینوں کی بعض خصوصیت ان کے اندر جمع ہو گئی تھی اس بات کو سمجھنے کے لیے اسلامی تاریخ کے اس دور کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے یعنی یہ تین جو ہماری تاریخ میں مجدد کی صف میں آنے والی بڑی شخصت ہیں امام غزالی ابن تیمیہ اور شاہ علی اللہ اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں شخصیت کی بعض پہلو سے ساری چیزیں اکیلے مولانا مودودی میں جمع ہو گئے ہیں ان کے کانت اتنی بڑی عظیم شخصیت بیسویں صدی میں پیدا ہوئی ہے اور ہم اس کے سلسلے میں اپنی پوری توجہ وقت صرف نہ کریں یہ ہمارے لئے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے یہ تینوں بات بات یہ ہو سکتی کہ جماعت اسلامی کے ہے تو مولانا مودودی کو سب سے بڑا تھارا دیا ایسی بات نہیں ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ہم غور کریں کیوں ہم ایسی بات کہ رہے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہیں امام غزالی ابن تیمیع اور شاہ ولی اللہ تینوں کے جو کی بڑی خدمات مل کر کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مودودی نے اپنے محول میں انجان دی ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اسلامی تاریخ کا پہلا دور اسلامی معاشرے کی توسیع استحکام کا دور تھا اس عرصے میں زیادہ تر مسائل داخلی تھے یعنی مسلم معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے مسائل جہا سیاسی ہوں یا اقائد و افکار سے متعلق قرآن سنت کی تفسیر و تشریح یا نئے ابرنے والے مسائل سے ہوں پہلی دفعہ باہر سے علم و فکری ستح پر فلسفہ یونان کے حوالے سے ایک نئے علمی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا یعنی امام غزالی تک امت کے اندر جتنی باتیں ہوں ہی سب اندر سے ہوتی رہی چاہے متضلہ ہو چاہے ملجیہ ہو چاہے تاریخ کی سیاسی جھگڑے ہوں سب اندر سے ہوتے رہے اور توسی ہوتی رہی پہلی دفعہ امام غزالی کے وقت میں فلسفہ یونان یونان کے ساتھ جب واسطہ پڑا تو گویا فلسفہ یونان کے حوالے سے ایک نئے علمی چیلنج کے سامنا کرنا پڑا اس چیلنج کو امام غزالی نے قبول کیا اور بروقت وہ خدمات انجام دی کہ آئندہ کئی صدیوں تک فکری سطح پر الہاد اور بیدینی امت کے فکری نظام میں داخل نہیں سکی اس کا یہ وقت رنگ ہے کہ امام غزالی نے کس طرح یہ کام کیا لیکن ان کا ذکر اس لی بھی کر رہے ہیں کہ نئی نسل کو بالخصوص وہ لوگ جو زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امام غزالی نے کس طرح الہاد بیدینی اور الہاد کو جو فلسفے کی راستے سے آرہا تھا اس پر ایک بند باندیا امام غزالی نے اس پر ایسا بند باندھا کہ پانچ چھ سو سال تک اس کو عبور کرنا ممکن رہا اور آج بھی اس کے اثرات علم کلام فلسفہ اور تصفوف میں موجود ہیں اسی طرح جنگ کرنے کا بروقت فتوہ لیا بروقت فتوہ دے کر ایک تاریخی رول ادا کیا ان منگول اسلام لا چکے تھے انہوں نے حملہ کیا تھا یہ مسئلہ لیا تھا یہ پوری تاریخ میں پہلی دفاع ایسا ہوا تھا ابن تیمیہ نے اس وقت بروقت فیصلہ کیا جہاد میں شرکت کی اس سے پہلے کسی نے بھی مسلم حکران کے خلاف دلائل کے ساتھ بازابتہ جہاد کا فتوہ نہیں لیا تھا امام ابن تیمیہ نے قانون سازی اور نفاذ شریعت کے حوالے سے جو مارکت الارہ بحثے کی وہ اسلامی پولٹکس کا ایک اہم ترین حصہ ہے دونوں طرف مسلمان ہیں کیسے انہوں نے اس کے علاوہ بہت سار علمی کام کی تصوف بیدت معاشرطی مسائل یا طلاق سلاسہ پر ابن تیمیہ نے بہت زبردست بحث کیے اور دوسرے اہم علمی مواعظ پر بھی قلم اٹھایا اور حق گوئی کی ایسی مثال قائم کی جس بات کے آنے والی نسلوں پر زبردست اثر ڈالے انہوں نے جیل کی سعوبتیں بھی جیلی امام غزالی اور ابن تیمیہ اس کے بعد شاہ علی اللہ ہندوستان میں ہیں اسی طرح شاہ علی اللہ نے مغل بادشاہ اور انزیب کے بعد مغلیہ سلطنت زوال پذیر مسلم معاشر کو سمالنے کے لیے انتہائی کوشش کی انہوں نے مرہتہ سرداروں کے ظلم ستم کے خلاف احمد شاہ عبدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی قرآن کو عام کرنے کے لیے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا خجت اللہ بالغا جیسی کتاب لکھ کر فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا یہ انہوں نے منظر تیار کیا یہ انہوں نے کام کیا جب امام غزالی جب شاہ رحمت اللہ کے فارسی کے ترجمے کا پڑھتے ہیں تو لگتا کہ مولانا محدودی تفہم القرآن کیا اس کا وقت نہیں ہے کہ ان تینوں کے کارناموں کو مولانا محدودی کے کارناموں کے ساتھ ملا ملا کے دیکھا جائے اور شاہ ولی اللہ تینوں کے عہد میں مسلمان حکومتیں موجود تھی معاشرے میں اسلامی تحذیب و ثقافت کی روایت عام تھی ملک قانون اسلامی شریعت پر چل رہا تھا اور بحیثت مجموعی مسلم ملت کا اجتماعی قواہ مضبوط تھا یہ کمزوریاں ضرور نمودار ہو رہی تھی ملک قانون شریعت کے مطابق چل رہا تھا اس کے برعکس مولانا مودودی کا حد وہ ہے جس میں پوری اسلامی دنیا مغرب کی کولونی بن چکی تھی مغرب مالک علم سائنس ٹکنولوجی سے لیس ہو کر عالم اسلام کو اپنی کولونی بنا چکے تھے دنیا کی تین بڑی سلطنتیں خلافت عثمانی مغلیہ سلطنت اور ایران کی سفی سلطنت تینوں ختم ہو چکی تھی امت مسلمہ کی چودہ سو سالہ تاریخ میں ایسا تاریخ ترین دور کبھی نہیں آیا تھا جس میں اس طرح انتشار کی ایسی قیفت عام ہو گئی سیاسی غلامی کے ساتھ ذہنی علمی اور سرائط کر رہی تھی معاشی اور عسکری غلبہ بھی مکمل چکا تھا بلکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اشتراکیت ایک نئی قوت اور کومنزم کے ایک نئے فلسفہ کے ساتھ دنیا کو زیر و زبر کرنے کا حسن لے کر اٹھی تھی اس سے پہلے فرنچ ریولوشن فرانسیسی انقلاب نے سرمایہ دارانہ جمہوریت اور وطنیت کی امارت کھڑی کر کے اسی موڈل پر ساری دنیا کو ڈھالنا چاہ رہی تھی جرمنی تمدن نے جرمنی قوم کی برطوری کا فلسفہ اگر کر وطنیت کے بجائے قومیت کو سیاست اور اجتماعی امور میں فال گویا ہر محاص پر پسپا ہو رہی تھی اسی وقت مغرب میں عالم اسلام کو نیشن اسٹیٹ کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا منصوبہ بنا جا رہا تھا پوری اسلامی تاریخ میں اس طرح کے چہار طرف چیلنگ کا سامنا پوری ملت کو کبھی نہیں کرنا پڑا تھا خود بررے سغیر میں ہندو مسلم کی قومی کش برپا ہو چکی تھی اور آزادی کی شکل میں ملت کی انتشار اور مغرب دنیا کی سازش کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں میں اگر سیاسی بیداری پیدا نہیں کی گئی تو مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر بعد میں ہندو قوم پرستوں کی غلامی انترہ ہو جائیں گے ان حالات ملت اسلامی کے سامنے علمی فکری عملی اجتماعی اور سیاسی چیلنج پیدا کر دیئے تھے اس نازک موقع پر مولانا مودودی نے پوری جرت اور دینی حمیت اور اثری بصیت کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کیا یہ حالات امام غزالی ابن تیمی اور شاہ وللہ سے بہت زیادہ مختلف وسیع اور رحمہ گیر تھے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اس موقع پر جو یہاں کے علماء تھے وہ آزادی کی تحریک میں کس طرح گیا متحدہ قومیت کے پلیٹ فارم سے آزادی کی جنگ لڑھ رہے تھے ایسی حالت میں مولانا مودودی نے بروقت گیا عالم پورے عالم اسلام کو اور خود ہندوستان کی رہنمائی فرمائی مولانا مودودی نے فکری محاص پر الجہاد فی الاسلام ستائیس میں پردہ ستیس میں اور متحدہ قومیت سو تیس میں اور اس کے بعد سیاسی کشمکش پہم انہوں نے اپنے قلم سے ایک طرف اسلام کی بنیادی تعلیمات کو عقلی دلائل کے ساتھ پیش کیا اس مضبوط اور فکری بلندی سے پیش کیا کہ نئی نسل کے ذہنوں سے مغربی الہاد اور شکو کے شبہات کے کانٹوں کی جو فصل لگائی گئی تھی اس کو انہوں نے صاف کر دیا جزی اصلاح تعمیر کی جو مذہبی کوشش ہو رہی تھی اس کو امت مسلمہ کی کلی تعمیر پر لگا دیا اور اس کے لئے ان خطوط کو واضح کیا جن پہ اجتماعی جدوجہت کر کے آزادی اور اسلام دونوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے انہوں نے اجتماعی مسائل کا احساس بھی دلائیا ملکی اور حالات کا تذیعہ بھی کیا خرابیوں کی نشان دہی کی انہوں نے خرابیوں کے وجوہات پر روشن ڈالی مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی جدوجہت میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی ان پر انگلی رکھ کر بتایا اور سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ ملت و انسانیت کے سامنے اسلام کو ایک ایسے نظام کی طور پر پیش کیا جو انسان کے معاشرتی معاشی سیاسی سماجی روحانی تمدی مسائل کو اعلیٰ طریقے سے حل کرتا ہے دنیا کے سامنے اس وقت نظام کی ایک کشمکش تھی ساری دنیا میں ایک ہر نظام نے اپنی تحریک چلا رکھی تھی دنیا کمینزم سوشلیزم سیکولینزم کے مہابیانیوں میگا نیریٹیو کی گونج رہی تھی اس وقت انہیں نے پورے دلائل شہربست اور یقین کے ساتھ دائیانہ سطح سے ایک کونٹر نیریٹیو کے طور پر اس اسلامی نظام حیات کو پیش کیا اور اس طرح اسلام کو ایک نئی تاریخ سات قوت بنا کر اس کے اندر ایک نئی حرکیت دائیانوز پیدا کی اور دین کو تحریک بنا دیا یہ مولانا موضیلی کا گویا سب سے بڑا کارناہ ہوئی تو انہوں نے ایک ایسے دور میں جب ساری دنیا میں ایک میگا نیریٹیو تھا اور اپنے اپنے جھنڈے بلند کر رہے تھے لوگ اور دنیا مغربی تہذیب اپنے فلسفے کے ساتھ دنیا میں چھانا چاہ رہی تھی خصوصا سیکولارزم اور کمینزم اور سوشلزم یہ سارے ایزم دنیا پچھا رہے تھے ایسے وقت میں اس نے مسلم ملت کے سامنے کو بھی بتایا اور پورے عالم سارے انسانیت کے سامنے بتایا کہ جس عزم کے پیچھے تم دوڑ رہے جس کی تحریکیں چلا رہے اسلام خود ایک نظام حیات دیتا ہے یہ بالکل ایک نئی آواز تھی یہ مولانا مہدودی نے کیا اور یہ جو ایک نئی ڈائنمزم پیدا کی یہی اسلام کو گیا ایک نئے تجدیدی انداز پیش اس سے پہلے اس کو اس طرح سے نہیں پیش کیا گیا تھا دین کو تحریک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دین جو فرد کی ذات تک سمٹ کر ایک روایتی عقیدہ بے روح مراسی میں عبودیت اور کچھ عداب و عامال تک محدود ہو جائے تو مذہب جمعود کا شکار ہو جاتا ہے اور تاریخ سازی کی قوت سے کنارہ کش ہو جاتا مولانا محدودی کا سب سے بڑا کارنا آئی ہے کہ مسلم معاشر میں دین اسلام کی جمعود کو توڑا اس کو حال حاضرہ کے مسائل کا حل بنا کر اس میں ایک حرکی توانائی پیدا کی انہوں نے اسلام کی تشریر تعبیر کیلئی تازہ نئی استلاحات وضع کی اور ان استلاحات کو ایک لذت تجدید سے آشنا کیا انہوں نے یہ کام صرف علمی سطح پر نہیں انجان لیا مولانا محدودی نے پوری تعبیر پوری ہماری جو مذہبی کتاب ہے مذہبی کتاب کی روایت اس میں جو استلاحات ہے پوری استلاحات کو نئی استلاحات کو انہوں نے بیان کی اسلام کی نئی استلاحات کے ساتھ تعبیر علمہ اس زمانے میں جو اختلاف کر رہے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ جن استلاحات میں بیان کی جا رہے تھے اس استلاحات کے وہ عادی تھے مولانا محدودی نے کہا دین ایک نظام حیات ہے ایک تحریک ہے بس لیکن وہ حل کرتا تو یہ جو زبان اختیار کی انہوں نے جو لب لیکن یہی وہ کام ہے جو مولانا محدودی کو اور بڑے تمام دوسرے آہد کے اپنے بڑے لوگوں سے جدہ اور بڑا کرتی ہے یہ کام صرف علمی سطح پر انہوں نے کیا بلکہ اسلام کو نظام حیات کی حیث سے قائم کرنے کے لئے ایک بازابتہ تحریک چلائی اور جماعت اسلامی کے نام سے اسلامی تنظیم قائم کی بیس وی صدی کے نصف اول میں انہیں سو اک تعلیم جب انہوں نے کام شروع کیا تو پورے عالم اسلام میں یہ بلکل نیا کام تھا دنیا نے جو ترقی کی تھی یہ بھی دوسرا ایک بڑا کام ہے اسلامی جماعت تنظیم بنانا کھڑا کرنے کے لئے اس کا اسلامی مزاج ہو اس کا اسلامی نہج ہو اس اس کے انداز تو مولانا مہدونی علمی دنیا نے ترقی کی تھی سوشل سائنس نے جو مواد اکٹھا کیا تھا سماجیات میں جو نئی سمجھ پیدا کی تھی اور بحیث مجموعی دوسری جماعت اور تنظیموں کی جو تجربے تھے ساری دنیا میں سب سے استفادہ کر کے اور اسلامی روح پھوک کر اسلامی تحریک چلانا اور تنظیم کو اسلامی مزاج اور نہق پر ڈھالنا یہ وہ کارنامہ ہے جو ان کو اس دور کا مجدد اور امام بنانے تھی ایک مومنٹ دین کو تحریک بنانا تحریک کو کھڑا کر دینا اس دور میں اور اس کے لئے ایک تنظیم اسلامی بنانا اور یہ سارے وہ کام ہیں جو پوری ہماری تاریخ روایت میں ملتے نہیں اس کو اسلامی مزاج کے مطابق اٹھانا کرنا یہ وہ کام ہے جو مالانہ محدودی نے کیا ہے یہ صرف ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ تحریک چلائیں لیکن آپ کے اندر ایکٹیوزم ہوگی اسلامیت نہیں ہو سکتی تو اس کی روح کو پھوکنے کے لئے کس طرح مولانا نے جو تحرین لکھی تحریک کو کھڑا کرنے کے لئے تنظیم کو بنانے کے لئے اس وقت جو آرگومنٹ اور بحث کی انہوں نے اس پر مولانا موضوعی کی بصیرت جلگتی ہے وہ سمجھ جلگتی ہے اور اس وقت لگتا ہے کہ ایک شخص خدا کی نصرت و مدد کس طرح آتی ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے ہماری نئی نسل کو اس کی فیلنگ ہونی چاہئے ایک ایک ایسے محول میں جو بات اجنبی ہے اور ایک آدم بولتا ہے اور اس طرح بولتا ہے کہ اسلامی مزاد سے ہم ہو جاتا ہے تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت بھی کس طرح کرتا ہے اور کس طرح دلوں میں بات کو ڈالتا ہے تو یہ نئی نسل کو یہ بات سمجھنا چاہئے اور یہ لٹریچر جو پڑھنے کی بعد بات تاقید کی جاتی ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے جو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں اس سے بڑا نقصان یہ ہونے والا ہے کہ ہو تو سکتا ہے کہ تنظیم باقی ہو لیکن اس کی اسلامی کے سپریٹ تنظیم میں اورگنیزیشنل سائنس کے اندر حرامی اورگنیزیشن منا سکتا لیکن اس کے اندر اسلامی مزاج پیدا کرنا مومنٹ کھڑا کیا سکتا ہے لیکن مومنٹ کے اندر اسلامی روح پھوکنا یہ ایک بڑی بات ہے اس وقت مولانا محدود نہیں کہ جب تک مولانا عبدال کلام آزاد نے اسطلاح وہ لی تھی اسلامی جماعت قائم کرنا چاہتے تھے حضب اسلامی انہوں نے قرآن کی اسطلاح لی تھی اور آخر اس بھاری پتھر کو اٹھا کر چھوڑ دیا تھا انہوں نے وہ صفات وہ ہے جماعت اسلامی سے پہلے اگر ارگنیزیشنل ڈیولپمنٹ کی متعلق کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا رکھا تھا اس کے شرائط بھی وہ رکھے تھے لیکن اس حضب اسلامی کو کھڑا کرنے کے لیے جو طریقہ جو اپروچ مولانا معدودی نے اختیار کیا مولانا آزاد کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی مولانا معدودی اس میں کامیاب ہوگئے خود یہ کمپریٹیو اسٹڈی کرنے کی چیز ہے اس کا یہ موقع نہیں کہ مولانا آزاد کو کیوں ناکامی ہوئی مولانا معدودی اور مولانا ابو کلام آزاد دونوں بہت بڑے آدمی ہیں لیکن مولانا معدودی سے تاریخ نے جو کام لیا تاریخ میں یقین مولانا آزاد نے بھی قرآن کا ترجمہ کرنی کوشش کی اور وہ ترجمہ کرنے میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ علمہ فراہی کی جو صحبت تھی اس کا اثر ہے ان پر مولانا معدودی کیا علمہ فراہی کا اثر لیکن مولانا معدودی صلی اللہ تعالی نے ایک کام مکمل قرآن دونوں کا تاریخی فرق بھی ہے بنگال میں جہاں سب سے پہلے ہندوستان میں موڈنائزیشن ہوا ہے وہاں تھے دوسرے ہیدر آباد میں تھی مسلم حکومت تھی یہ دونوں فرق دونوں جگہ معلوم ہوتا ہے جس طرح وہاں انقلابی لوگوں کے ساتھ شروع میں رہتے مولانا معدودی نے لکھا کہ دلی سے ہیدر آباد جا رہے تھے تو مسٹر کھرے ہمارے کمپارٹمنٹ میں تھے کانگریس ہی میں مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا دیکھ رہا تھا تو مجھے رات بر نین نہیں آئی کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو یہ مسلمان کیا پوزیشن بنے گی اور مولانا بلکلام آزاد اس سے پہلے وہاں ان لوگ کے ساتھ شانہ بیٹھ یہ سب بیسوی صدی کے تناظر میں مسلم دنیا کے اندر انہوں نے علمی سطح پر ڈی کولونائزیشن کا کام کیا اور نئے آزاد ہونے مسلم مالک اور عقلیت پر رہنے والی گروہ کے سامنے جو زندہ نصب لائن اسلامی نظام کو برپا کرنے اور اس کو غالب کرنے کا دیا اس کی معنویت بیسوی صدی کی اس محول میں کی جانی چاہی جس میں انہوں نے اپنی تحریک شروع کی تھی یہ مولانا مودودی نے اسلامی حکومت کا قیام یہ جس وقت آپ دیکھی پوری دنیا کے اندر مغرب نے اپنے پورے غلبے کے ساتھ اپنی پوری علم اپنی حکومت اپنی سازش اپنی ٹکنولوجی کے ساتھ اسٹیٹ اور چرچ کو مذہب اور سیاست کو الگ کر دیا اور اس وقت ایک اسلامی حکومت کے قیام کو مدلل طور پر ثابت کر کے ایک دینی ذمہ داری دنیا کے مسائل کا حل اور وہ ہونے والی نظر آنے والی چیز کے حصے سے دکھائے یہ معمولی بات تھی آج ذرا سا حالات اونچ نیچ ہو رہے ہیں ذرا عرب بہاریہ پر تھوڑا سا خضا تاری ہو جاتا ہے کہیں دو چار آدمیوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیسے نوع امید ہونے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ چیز ایک دیوانے کا خواب ہے لیکن اس زمانے میں جبکہ پوری دنیا میں عالم اسلام مغلوب تھا ساری دنیا میں ریاست اور مذہب کا جوڑ ختم کر دیا گیا تھا اس وقت اس وقت نے صرف فتوے کی زبان میں اسلام حکومت کا قیام مسلمانوں کو نہیں بتایا تھا بلکہ وہ پوری طرح مدلل طریقے سے ثابت کیا تھا کہ یہ کام جو کرنا چاہیے صرف ثابت ہی نہیں کیا تھا کہ عقیدے کے طور پر ہم مان لیں بلکہ ایسا لیٹریچر تریار کیا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ہے اور صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہی یہ تھا کہ غیر مسلموں کے لئے بھی چیز ہے ان کو بھی ہم دکھانا چاہیے ہجاب ہم نہیں اگر ہم اپنے کردار کو اس طرح پیش کریں تو گیا اس نے ایک نئی دنیا ایک نئے محول ایک نئی زندگی پیدا کی مالانا مدودی کہ یہ کارنامہ یہ ایسا کارنامہ ہے جو جب بھی آدمی پڑھے گا جب بھی تاریخ دائی دکھ سے گزرے گا تاریخ پڑھنے والا تو ان کو سلام کرے گا ان کے لئے دعائیں دے گا اور ان کی کوشش کرے گا اور جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ اپنے خوش خدمت سمجھیں گے یہ جو ایسائیوں کے نوجوان ہیں تحریک سے وابستہ ہیں یہ خدا کی ایک بڑی نعمت ہے جو ان کو حاصل ہوئی ہے کہ ایک عظیم الشان اسلامی تحریک ایک بڑے عظیم قائد اٹھائیوی تحریک کے ساتھ شریک ہونے کا موقع ہمکور آپ کو مل رہا ہے بیسویں صدی مسلم اکثریتی ممالک آزاد ہوئے مولانا موضی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ان مسلم ممالک کو کمینزم اور سوشلیم اور سیکلیزم سیکلیریزم کو زندگی کے تمام گوشوں میں ایک علمی عملی نظریہ کے طور پر اسٹیبلش کر دیا تھا اسلام میں بھی یہی نظریہ ملت کی اسلامی شعور کا حصہ بن کر اس کو مغرب کا ذہنی غلامی مختلع کر دی تھا یہ صحیح ہے کہ آج ایک ایسوی صدی میں ہنجی رہے بیسوی صدی کا منظر نامہ بدل گیا اور ضرورت اس بات کی ہے مولانا مودودی نے جو تحریک برپا کی تھی اس کو ایک ایسوی صدی کے بدلتے ہوئے حالات سے ہم آہنگ کر کے کامیابی کی طرف گامزن رکھا جائے یہ نئی نسل کی ذمہ داری ہے لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ کام جہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے برہ راست استفادہ کریں اپنی چودہ سو سالہ کارناموں کی روایت اور انسانی تجربے نے جو معلومات فرام کی ان سب کی روشی میں آگے بڑھنا چاہیے لیکن یاد رہے کہ مولانا معدودی کی لیٹریچر ان کے بنیادی فکر سے روشی حاصل کی آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں پر ایک بات بہت کلیر ہونی چاہیے مولانا معدودی نے ابھی ہمارے صدر کہہ رہے تھے کہ دین جیسا ہے ویسا دکھانی ایسی بات نہیں ہے ایک بیسمی صدی میں دین کو جیسا دکھانا چاہیے تب ایسا دکھایا انہوں نے دین کو سمجھنے کے لیے کہ جیسا کچھ دین ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن سنت ہے دنیا کا کوئی لیٹریچر کوئی شخصیت اس کا بدل نہیں اس لیے جو لوگ قرآن سنت سے بے نیاز ہو کر صرف مولانا مودودی کی لیٹریچر سے دین کو سمجھنا چاہیں گے وہ کمی رہ جائے گی مولانا مودودی نے اس زمانے میں جو دین کا حصہ دبا ہوا تھا اس کو ابھارا ہے جو حالات تھے اس کے مطابق بہتی چیزیں پیش کی اس لیے یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ دین جیسا کچھ کے نازل ہوا اپنی ہدایت بن کر کے وہ ہمیشہ قرآن سننک اور قرآن سننک لیکن بیسویں صدی میں دین کو جیسا ہونا چاہیے تھا جیسا دینی تقاضہ ہے دین اس احد سے کس طرح مقالمہ کرے دین اس احد سے کیسے نبرد آزمہ ہو دین اپنا تاریخی رول اس احد میں کیسے ادا کرے یہ مولانا یہ بصیرہ حاصل ہونی چاہیے جو لوگ قرآن و سنت سے دین کو نہیں سیکھ سکیں گے صرف اس سے سیکھیں گے ان کی آئے کمی رہ جائے گی لیکن قرآن و سنت سیکھ سیکھنے کے بعد بیسویں صدی کی اس لٹریچر سے تو ایک مقامیاب نہیں ہو سکتے بیسویں صدی سے اکیسویں صدی آتے آتے کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ آدمی اس لٹریچر سے آگے بھی کچھ بات کی جائے جس کا ذکر بھی کیا گیا لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ قرآن و سنت کا متعلق کی صلاحیت تحریک ہے یہ جو مولانا محدودی جو کاروان بنایا ہے یہ تحریک اٹھائی ہے اس کی پہلی بنیاد ہے کہ قرآن و سنت اس کے اصل اساس کار ہے اور دوسری ساری چیزیں ثانوی ہیں اور دوسری چیزوں میں مولانا محدودی تحریک لٹریچر اپنے اندر دینی ہمیت رکھتا شعور ہی صرف ہو سکتے آپ تحریک اسلامی مولانا محدودی کے لٹریچر سے اس حصے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اگر آپ بے نیاز ہوں گے تو اکیسویں صدی کو اسلامی صدی نہیں بنا سکتے اکیسویں صدی کو اسلامی صدی بنانے کیلئے ضروری ہے کہ وہ دینی ہمیت وہ حرارت وہ شعور اس کی سمجھ یہ ساری چیزیں تحریکی لٹریچر سے حاصل کیا جائے اور قرآن اس سے دین کی بنیانی سمجھ بیدا کی جائے اکیسویں صدی کو کچھ چیلنجز ہمارے سامنے کھڑی کرتی مثلا اقل پرستی اور اقل کی روشتی بھی انسانی تاریخ اور زندگی کے مسائل کی تعبیر سے بننے والا مہابیانی ختم ہو گیا لیکن یہ مغرب کی کمزوری ہے یہ اس کی شکست یقینا مغرب نے جو اقل پرستی کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نظام تلاش کیا یہ دنیا کے مسائل کہا خدا کی ضرورت ہی نہیں ان کو محسوس ہوا کہ انسانی اقل اینڈ اف ہسٹری ہو گئی کمینزم فیل کر گیا ساری چیزیں تو انہوں نے اپنے بیانیے کو بدل دیا اس پر اعتماد نہیں رہا ہم اپنی بیانیے کو کیوں بدل دیں ہم اسلام ایک نظام حیات ہے جو فیل ہو گیا ان کا نظام حیات تو ہم ہم تو پیش کر سکتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے کہ اسلام یہ مہا بیانیاں جو ہمارا ہے کھڑا کیا گیا تھا ہم ان کے گفتے کے ساتھ ہم بھی سوچتے کہ اسلام کو نظام حیات حیات سے ہم نہیں پیش کر سکتے اللہ پیش کرنا چاہیے یہ وہ دوری نہیں یہ تو ان کا فیلور ہے ہم اپنے مہا بیانیوں کو کیوں بدلیں اسلام آج بھی مسائل سے گریوی نہیں آج دنیا کے مسائل انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عقل سے حل نہیں کر سکتے ہم نہیں معلوم کر سکتے ایک ویکم ہے ان کے سامنے ہم اس ویکم کو اس حیث پیش کر سکتے ہم کیوں ان کے اس کو ایک کانٹر نریٹیو کی طور پر کیوں سمجھیں جہاں نئے لیٹرچر کی ضرور ضرور ہے لیکن ہم اسلام کو ایک نظام حیات کے حیث سے لازمہ نہ پیش کریں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا بلکہ ان کی اس فیلور نے ہماری علمی برطری ثابت کر دی ہے آفاقیت کے جگہ مقامیت نے لے لی لیکن اسلام فرد کو بھی دعوت دیتا ہے اور بحث مجھوئی قوم کی دعوت دیتا ہے آخرت کی فلا کی طرف بھی بلاتا ہے اور دنیا کی کامیابی کی یقین دلاتا ہے خود مو علیہ السلام کی دعوت میں قرآن جو ان کی دعوت کو نقل کیا دنیا کے مسائل پہلے پیش کیا انہوں بتایا کہ تم اس دین کو قبول کر لوگے تو اللہ تعالی آسمان سے بارش کرے گا یہ سب دنیا بھی باتیں یہ ٹھیک ہے کہ آخر کو ترجی دیتا ہے لیکن دعوت میں ہر وقت آخرت کو ترجی دینا دعوتی حکمت کے مطابق دنیا کو دعوت کو پرتاثیر بنانے کا جو دعیانہ اسلوب ہونا چاہتے ہیں ان سب کا خیال کر کے انہوں نے لیٹریش تیار کیا آج بھی دین کو سمجھنے کی اصل بنیاد کو کتاب سننا تھی ہے جو مسائل ہیں سرمایہ درہا نظام نے ترقی کر گلوبل کپٹلزم اور ملٹی لیشن کپنی جو معاشی امپریلزم قائم کر رکھا ہے جس چین کو بھی مجبور ہو کر وٹو کا ممبر بننا پڑا اگر اس خطرے کو ہم کسی کو جان نہ ہو تو ایک بڑی اچھی سی کتاب ایناف ایناف ڈیویسن ایل برو کی آئی ہے اس کو پڑی ہے کہ ایکانومکس پولیسی نے عالم اسلام کے ساتھ ساری دنیا کو مارکٹ کے آگے سر نگو کر لیا اور میڈیا ترسیل بلاق کی نئی نئی تکنولوجی اور تجارتی منیجمنٹ کی نئی نئی ترقیب وں بنیاد بنا کر انسان کو حرص و حوص اور لالچ اور اس کی خواہش اور جبلتوں کا ایسا بلام بنا دیا جا رہا ہے کہ کسی بڑے اخلاقی انقلاب کا لائق نہ ہو یہ تبدیلی یقین نے کسی صدی میں آئی آج یہ کسی صدی میں تحریک اسلامی کی سامنی یہ چیلنج ہے اور یہ اصل چیلنج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سمجھنے کی غلطی کر جاتے ہیں کہ کمزوری مولانا مودودی کی فکر میں ہے نئے چیلنج جو اس کو حمد اور حوصلہ اور نئی بصیرت سے قبول کرنا چاہیے اور فکر و نظر کا جو چراغ مولانا نے جلایا ہے اس میں کابیشے ہیں انہوں نے جرال جلایا اس سے بینیاب نہیں ہو سکتے اگر ہم اپنی اکیسی صدی کو روشن اور تاب ناگ دیکھنا چاہتے شکریہ ہم